جیسے میں نے کہا کہ ایک تو ہے سکول آف تھوڈ کہہ لیں جو انونٹری کے فیور میں اور اس کے فیور میں آرگومنٹس دیتے ہیں there is another group جو کہ اس کے against آرگومنٹس پروائی کرتے ہیں کیا ریزنز ہیں کہ انونٹریز اچھی نہیں ہیں for example just in time production system کے اندر انونٹری کو ویسٹ کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو target کیا جاتا ہے کہ اس کو eliminate کریں reason being کہ جو Japanese companies ہیں they feel کہ inventories are the biggest evil in the production system جیسے میں نے پہلے کہا اس کے اندر problem یہ ہے کہ جو inventories ہیں ایک تو آپ کا کوئی value add نہیں کر رہے بلکہ آپ کا capital tie جار رہے ہیں there are hundreds of millions of dollar کی inventory let's say just in America اگر دیکھا جائے تو وہ کئی hundred million dollars کی inventory صرف maintain ہو رہی ہوتی ہے supply chain کے اندر پورے supply chain میں اب supply chain کی ہے you start from supplier of supplier to customers of customer meaning کہ one end chain کے to the other extreme end یہ ساری کی ساری آپ کی supply chain ہے اب اس کے اندر let's say there are four five different suppliers there is a manufacturing focal firm then there is distributors then there are retailers then there is customer تو یہ پوری ایک chain ہے اب chain میں ہر جگہ آپ کی inventory پڑی ہو حقی ہے نا تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے پوری supply chain کی inventory تو وہ millions of hundreds of millions of dollars میں چلی جاتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا expense ہے جو کہ یہ ان کر supply chain کر رہی ہوتی ہے اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی کم کر دیں تو وہ اس کی بچت ہوگی کیونکہ یہ جو capital ہے it costs money ٹھیک ہے نا آپ interest pay کر رہے ہوتے ہیں اگر bank سے آپ نے loan لیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو وہ capital جو آپ کے resources ہیں وہ tie down ہو جاتے ہیں وہ آپ وہی resources کہیں اور use کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو consider کیا جاتا ہے as a evil secondly جو کہ more importantly Japanese کے نظروں میں یہ system کے اندر جو inefficiencies ہیں ان کو hide کرتے ہیں for example ہوتا کیا ہے کہ آپ نے production کر رہے ہیں machine آپ کی defective product کچھ produce کرتی ہے آپ نے اس کو حل یہ نکالا ہے کہ آپ نے inventory build کر لی ہے end product کی اب اگر defective کچھ produce ہو رہے ہیں وہ defective reject ہو جائیں گے لیکن مال جو ہے وہ inventory کے ذریعے آپ supply کرتے رہیں گے ٹھیک ہے آپ کی machine breakdown frequently ہوتی ہے again کوئی problem نہیں ہے inventory رکھی ہوئی ہے inventory کے ذریعے مال market میں جا رہا ہے جو آپ کے management top management ہے اس کو یہ idea نہیں ہوتا کہ یہ production system میں کوئی problem آگئی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ everything is moving smoothly کوئی مسئلہ نہیں ہے material flow ہو رہا ہے market میں product جا رہا ہے کوئی issue نہیں ہے تو actual cause ہم اسی وقت identify کریں گے اگر inventory کو ہم lower کریں گے تو پھر ہمارے پتہ چلے گا کہ disruptions آ رہی ہیں اور پھر اس کے causes دے کر we can remove those disruptions تو اس لیے Japanese اس کو consider کرتے ہیں as the biggest evil یہ ساری disruptions کو hide کر لیتے ہیں it is like آپ نے کمرے کی مٹھی ساف کی اور کالین اٹھایا اور اس کے نیچے مٹھی ڈال دی تو کمرہ بڑا ساف نظر آ رہا ہے حالانکہ وہ آپ کا کچھرہ ہے وہ کارپٹ کے نیچے پڑا ہوا تو سیمیلر کائنڈ آف اینالوجی آپ اگر میں کہوں تو یہ ایک ریزن ہے پھر ریزن ہے کہ جو مینجرز ہیں اور مینجمنٹ جس کو ہم لیں اس وہ پلیننگ اور کوارڈنیشن with ادر سٹیک ہولڈرز ان سپلائی چین ان کے ساتھ وہ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے انونٹری کے بفرز کریئٹ کیے ہو ہیں سپلائی چین کے جو سٹیجز ہیں ان کے درمیان فار اگر سپلائر ہے تو اس کے پاس رو مٹیریل کا اس نے کمپلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے جب ڈیمانڈ کریں گے تو میں رو مٹیریل پروائیڈ کر دوں گا جو منفیکچرر ہے اس نے رو یا کوڈنیشن کریں ہاں اگر آپ یہ انونٹری کو اس میں سے ریموو کر دونوں کے درمیان سے یہ انونٹری ریموو ہو جائے اب کیا ہوگا کہ جو منفیکچرر کو رو مٹیریل چاہیے تو سپلائر کو ٹائملی سپلائی کرنا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ دونوں کوڈنیشن زیادہ کلوزلی کریں گے پلاننگ کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی سپلائی چین کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی تو وہ جو انسولیشن کا ایفیکٹ ہے وہ انونٹری کی وجہ سے ہوتا ہے آپ انونٹری کو ریموو کریں کوارڈنیشن اور پلاننگ یہ شروع ہو جائے گی بٹوین ڈیفرن پارٹیز اور اس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس بہت امپروف کر جائے